میڈلیس ویڈیو ڈاٹ کام ویلکم اگین محترم ویوز ہم آپ سے بات کر رہے تھے آج کی دنیا کی سفید فام محضب اقوام کے مظالم کے بارے بلخصوص کینیڈا کے ابائی بشندے جنہیں آج ہم فرسٹ نیشن یا ایب اوریجنلز کہتے ہیں ان کینیڈین فرسٹ نیشن کے بارے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کینیڈین میڈیا کے مطابق یہ سکول اٹھارہ سو چھتر سے لے کے انیس سو چھانوے تک یعنی کہ آج سے تقریباً بیس سال پہلے تک ایک سو بیس سال تعلیم دینے اور تہذیب سکھانے کے نام پہ پانچ سے اٹھارہ سال کی عمر کے بچوں کو شدید جسمانی، ذہنی اور جنسی عذیتیں دیتے رہے ان سکولوں میں فرسٹ نیشن کے تقریباً تیس فیصد بچوں نے قیام کیا جن کی تعداد اٹھارہ لاکھ بنتی ہے آج یہ بچے نہ صرف ذہنی بیماریوں کا شکار ہو ہیں بلکہ ان کی آئندہ نسلیں بھی ذہنی طور پہ نارمل نہیں ہیں بیشتر افراد بے روزگار، بے گھر اور نشے کے آتی ہیں اور یہی خودکشیوں کا بلند شرح کا سبب بتایا جاتا ہے دوہزار آٹھ میں سرکاری سطح پہ ان رہاشی سکولوں میں ہونے والی زیادتیوں کے خلاف بننے والے کمیشن جسے Truth and Reconciliation 2015 کا نام دیا گیا اس کے مطابق سات ہزار طولبہ کے بیانت پر مشتمل ریپورٹس پیش کی گئیں جن میں ظلم و بربریت کی ایسی کہانیاں شامل ہیں کہ انہیں سن کے روح کام جاتی ہے ریپورٹ کے مطابق ان سکولوں کے قیام کا مقصد بچوں کو ان کے مذہب خاندان کلچر اور شناخ سے محروم کرنا تھا تاکہ مقامی عبادیوں کو مقامی قبائل کو یوروک کینڈین کلچر میں زم کیا جا سکے ان قوموں سے ہونے والے مہدوں کے حوالے سے سفید فارم حکومتوں کو جو ذمہ داریاں بنتی تھی حکومتیں ان سے ازاد ہو جائیں ان کے وسائل اور زمینوں پہ ان سفید فارم حکومتوں کا قبضہ مکمل ہو جائے اس حوالے سے چرچ کا کردار بھی نہایت معنی خیز اور پرسنار ہے کیونکہ ساٹھ فیصہ سکول کیتولک جبکہ بقیہ چالیس فیصہ سکول اسائیت کے دیگر فرقے چلاتے تھے ریپورٹ کے مطابق ان رہاشی سکولوں میں بچوں کو زبردستی اسائی مذہب کی عبادت پہ مجبور کیا جاتا تھا ان پہ اپنی زباں بولنے کی پابندی تھی زیادہ تر بچوں کو ان کے علاقے سے ان کے گھروں سے سینکڑوں میل دور واقعہ سکولوں میں رکھا جاتا تاکہ ان کا اپنے والدین اور کلچر سے تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اگر سکول والدین کی رہش سے قریب ہوتے تو ہفتے میں صرف ایک دفعہ تیس منٹ کے لیے انہیں اپنے والدین سے ملنے کی اجازت ہوتی مگر اس ملاقات میں بھی بچوں کو اپنی زباں بولنے کی اجازت نہ تھی اگر کوئی بچہ اپنی مقامی زبان بولتے ہوئے پائے جاتا تو اسے سخت سزائیں دی جاتی اگر کسی سکول میں بہن بھائی دو بہنیں یا دو بھائی ایک سکول میں رہش پذیر ہوتے تو انہیں بھی آپس میں اپنی زبان میں بات کرنے کی اجازت نہ تھی کمیشن کی ریپورٹ کے مطابق ان رہشی سکولوں میں سے ہر ایک میں جنسی تشدد کے سینکروں واقعات ہوئے کینیڈا کے صبح البرٹا کے شہر ایڈمنٹن کے ایک پبلی سکول کی وائس پرنسپل میسیز لینہ گارگن کا تعلق فرس نیشن سے ہے ان کی دادی کی پرورش ایک ایسی رہشی سکول میں ہوئی تھی میسیز گارگن اپنی دادی کی یادیں انہی کی زبان میں دور آتی ہیں ہمیں ہر رات سیڑیوں سے سرخ بالوں والے پادری کے قدموں کی آواز آتی اور ہم میں سے ہر لڑکی یہ دعا کرتی کہ یا خدا آج پادری کا انتخاب وہ خود نہ ہو ان واقعات کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے بچوں کو نجائز قرار دے کے ایسائی رہبائیں مختلف طریقوں سے مار ڈالتی میسیز گارگن کی دادی کے مطابق انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسائی رہبائوں کو نوز زائدہ بچوں کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈال کے موت کے گھاٹ اتارتے دیکھا نوز زائدہ بچوں کے موپے تکیہ رکھ کے حلال کر دینا بھی حلاک کر دینا بھی ایک معمولی کام تھا یاد رہے کہ اس جنسی احصال سے لڑکے بھی محفوظ نہ تھے اس حوال ایسی کیوبیک صوبے کے ایک رہشی سکول سینٹ اینس بہت پر نام ہے یہاں کے بچوں کو سزا دینے کے لیے ایک بجلی کی کرسی استعمال کی جاتی سزا دینے سے پہلے بچوں کو بتایا جاتا کہ تکلیف کے باوجود بھی اگر آواز نکالی تو سزا کا دہرانیاں بڑھا دیا جائے گا بیمار بچوں کو ان کی کیہ دوبارہ پینے کا حکم دیا جاتا اور حکم عدولی پہ سخت سزائیں دی جاتی ظلم و صدرم سے تنگ آ کے یہ بچے اگر سکول سے بھاگنا چاہتے تو پلیس انہیں پکر کے دوبارہ سکول انتظامیہ کے حوالے کا دیتی جو بھاگنے کے جرم میں باقی بچوں کو عبرت دولانے کے لیے عذیتناک سزائیں سہنے پہ مجبور ہوتے کینیڈا کی نیشنل برادکاسٹنگ ایجنسی سی بی سی نیوز کے ایک مضمون کے مطابق چوبیس سے بطالیس فیصد بچے غذا کی کمی یا تشدد کا شکار ہو کے ہلاک ہو جاتے تھے اسی مضمون کے مطابق انیس سو چالیس اور انیس سو پچاس کی دہائیوں میں ان بچوں کو سائنسی تجربات کے لیے بھی استعمال کیا گیا جن میں بعض بچوں کو قصدن کم غذا دی جاتی اور تجربات کی کوالٹی بہتر کرنے کے لیے طبیعی انداز سے بھی محروم رکھا جاتا اس تمام تر جسمانی اور ذہنی تشدد کے اثرات آئے تک ان افراد ان کی آئندہ نسلوں میں موجود ہیں کیونکہ یہ خود بیچارے اپنے والدین کی محبت سے محروم رہے اس لئے انہیں اولاد کی محبت دینا اور انہیں خاندان کا محول فرہم کرنا بھی نہیں آتا تھا اس پر مزید ظلم یہ کیا گیا کہ رہیشی سکولوں میں نے کوئی ہنر یا فن نہیں سکھایا گیا جس سے یہ اپنی روزی کما سکے ٹھارہ سال کی عمر کے بعد جب انہیں بچوں کو اپنے خاندان سے ملنے کی اجازت دی جاتی تو بیشتر کے لیے اپنے کلچر کو قبول کرنا ممکن ہی نہ رہتا کیونکہ سکولوں میں نے مسلسل اس کلچر سے نفرت کرنا سکھایا گیا جبکہ ایک عام انڈین آج بھی کلچر اور رہن سین کے بارے میں بہت حساس ہے اسے محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں ماضی میں فرس نیشنز یا انڈینز کے کلچر کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی اس پالیسی کے دوران ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہیں اپنے ریزرب اور انڈینز کی حسیت چھوڑ دینے پہ کینیڈا کی شہریت یونیورسٹیز میں پڑھنے کا حق شہروں میں ملازمتیں دینے اور کینیڈین فوج میں شامل ہونے کا لال ہی دیا گیا مگر بہت کم کینیڈینز ایسے تھے جلوں نے سفید فام حکومتوں کی ان ترغیبات کو قبول کیا سوال یہ ہے کہ چار سجیوں تک محکوم رہنے کے باوجود یہ قومیں اپنا رہن سہن عقائد اور رسومات سے کیوں چمٹی ہوئی تھی اس کا جواب دیتے ہوئے ایڈمنٹن شہر کی ایک مسلمان طالبہ اور فرس نیشنز کے حقوق کے لیے سرگرم کارکن امیمہ حسن کا کہنا ہے فرس نیشنز سے اپنے رہن سہن رسومات اور عقائد کو چھوڑ جانے کی بات کرنا ایسے ہی ہے جیسے مسلمانوں کو کینیڈا یا امریکہ کی شہریہ دے کے ان کا مذہب اسلام چھوڑنے کا کہا جائے وسائل سے برپور کینیڈا دنیا بھر میں امیگرنس کی جنت کے لیے مشہور ہے مگر مقامی عبادی کے خلاف انسانیت سوچ جرائم اور رہیشی سکول اس کی تاریخ کا وہ تاریخ باب ہے جو صرف کینیڈا کی صفیت فام حکومتوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عیسائی مشنریوں کے کردار پہ بھی ایک بدلما دبا ہے تہاں میسیس کاریگن اس بات کی تعریف کرتی ہے کہ ماضی کریم میں ہونے والے ان انسانیت سوچ مظالم کے باوجود کینیڈا دنیا کا وہ واحد ملکہ جان نہ صرف ان جرائم کی چھان بین کی گئی بلکہ سرکاری سطح پہ بھی انسانیت کے خلاف ان جرائم کا اعتراف کرتے ہوئے فرس نیشن سے معافی مانگی گئی یاد رہے کہ ان مظالم پہ کیترک چرچ کے کردار پہ بھی ویٹیکن نے رسمی طور پہ معافی مانگی ہے وزیراعظم ٹوڈو کی قیادت میں کینیڈا کی حالیہ لبرل حکومت نے ان زیادتیوں کا اضالہ کرنے کے لیے اپنے عظم کو دورہ ہے مگر نو عبادیاتی دور کی وراست آدمی خودکشی کی شکل میں ان بدقسمت قوموں کا پیچھا کر رہی ہے مرسم ناظرین یہ تھی سفید فارم اقوام کی چار صدیوں پہ منحصر کینیڈا کے ابھائی لوگوں پہ ظلم کی داستان اس مضمون کی تیاری کے لیے ہم نے ڈی بیرز کینیڈا فیکٹ شیٹ گلوپ اینڈ میل نیشنل پوسٹ کینیڈا کینیڈا بلوڈکاسٹنگ کورپریشن اور روت اینڈ ریکنسائلیشن کمیشن آف کینیڈا کی ریپورٹ سے مدد لی ہے بہت شکریہ اپنا خیال رکھیے گا ملاقات رہے گی کیو واشنگ